اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک بھر کے سرکاری ملازمین پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے آج کی تعدہ ترین اپ ڈیٹ ناظرین اگرامی ملک بھر کے سرکاری ملازمین کے لیے بڑا پیکج تیار فائنانس ڈویزن نے سرکاری ملازمین کو بڑی خوش خبری سنا دی ناظرین اگرامی یہ کن ملازمین کے لیے پیکج تیار کیا گیا ہے اور فائنانس ڈویزن نے کن سرکاری ملازمین کو بڑی خوش خبری سلائی ہے اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کی جائے گی اور اس کے علاوہ بھی ملک بھر کے سرکاری ملازمین پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے آج کی پانچ بڑی بریکنگ نیوز لے کر حادر ہوئے ہیں ناظرین اگرہ میں ان کی بھی مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کی جائے گی آسان اور سادہ لفاظ میں سو کائنڈلی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی تھی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تو بغیر آپ کا ٹائم زائے کیے چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ناظرین اگرہ میں آج ہیماری پہلی بڑی خبر گورنمنٹ آف پاکستان فائنانس ڈویزن کی ریگولیشن ونگ کا ستائیس اگست دوہدار چوبیس کا تعدہ تری نوٹیفکیشن ہے ناظرین اگرہ میں جس نوٹیفکیشن کا سبجیکٹ ہے کہ رویجن آف سپیشل آلاؤنس گرانٹیڈ ٹو دل سیول ایمپلائیز آف زہ فیڈرل گورنمنٹ ناظرین اگرہ میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بجٹ دوہدار چوبیس پچیس میں سرکاری ملازمین کی جو بیسک سیلری جو بیسک سیلری فکس کی گئی تھی تو ناظرین اگرہ میں جس پر ابھی تک عمل درامت نہیں کیا جا رہا تو اسی حوالے سے فنانس ڈویزن نے ایک اہم تری نوٹیفکیشن جاری کیا ہے تو ناظرین اگرہ میں یہاں پر آپ کو بتاتے چلے کہ بجٹ دوہدار چوبیس پچیس میں جو ملازمین کی چاہے وہ سرکاری محکمے کے ملازمین ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین ہے بجٹ دوہدار چوبیس پچیس میں وفاقی اور سبائی حکومت نے ملازمین کی جو بیسک سیلری ہے وہ سینتیت ہزار روپے مقرر کی ہے تو ناظرین اگرہ میں اس پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا تو اسی حوالے سے فنانس ڈپارٹمنٹ نے ایک اہم تری نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جو کہ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ناظرین اگرہ میں اس نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ ایسے سرکاری ملازمین جن کی بیسک سیلری جو گراہ سیلری ہے وہ سنتیس ہزار روپے سے کم دی جا رہی ہے تو ان ملازمین کو ان کی سیلری کے ساتھ ایک سپیشل آلاؤنس دیا جائے گا یعنی کہ ایسے سرکاری ملازمین جو مہانہ سیلری سنتیس ہزار روپے سے کم وصول کر رہے ہیں ان کی اب سیلری تو نہیں پڑھائی جا سکتی لیکن سنتیس ہزار روپے سے کم سیلری وصول کرنے والوں کو ایک سپیشل آلاؤنس دیا جائے گا اور ان کو جو سپیشل آلاؤنس دیا جائے گا سپیشل آلاؤنس ان کی سیلری میں ایڈ کرنے کے بعد ان کی سیلری سنتیس ہزار یا سنتیس ہزار پلس بن جائے گی اس نوٹیفکیشن کے لات میں لکھا ہوا ہے کہ جو گراہ سیلری لیس دن تھرٹی فائیو تھاوزنڈ شیل بی آلاوڈ یعنی کہ آسان الفاظ میں ملازمین کو جو کم از کم سیلری ہے وہ سنتیس ہزار روپے ہی دی جائے گی چاہے وہ سنتیس ہزار گراہ سیلری یا بیسک سیلری کے طور پر دی جائے یا بیسک سیلری اور گراہ سیلری جن کو سنتیس ہزار روپے نہیں دی جا رہے تو ان کے سیلری سنتیس ہزار روپے سے جتنی کم ہے اتنا ان کو سپیشل آلاؤنس دیا جائے گا ایڈ دینڈ ہے وفاقی فنانس ڈیویزن کا کہنا ہے کہ ملازمین کو کم از کم سنتیس ہزار روپے لازمیں دیا جائے تو ناظرین اگرامی یہ وفاقی حکومت کی یعنی نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے جس پر تمام صبحوں اور وفاق کا عمل درامت کرنا لازمی ہے تو ناظرین اگرامی اس کے ساتھ آج کی ماری دوسری بڑی خبر ہے کہ اساتذہ کو ترقی سے محروم رکھنے کا نوٹس سہر اکنی انکوائری کمیٹی تشکیر تو ناظرین اگرامی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سرکاری اساتذہ کی جن کی جو اپگریڈیشن ہے وہ کئی سالوں سے لٹکی ہوئی ہے تو ناظرین اگرامی اب اس حوالے سے ایسے ہے ساتذہ جن کی اپگریڈیشن نہیں کی گئی تو اس حوالے سے حکومت نے نوٹس لے لیا ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر اور دو اسسٹنٹ ڈیریکٹرز پر مشتمل کمیٹی کو دس دنوں میں تحقیقات مکمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے تو ناظرین اگرامی ایسے ہے ساتذہ جن کو ترقی سے محروم رکھا گیا ہے تو اس حوالے سے حکومت نے تین رکنی سہ رکنی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے اور اس کمیٹی کو دس دنوں میں تمام تحقیقات مکمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے تو ناظرین اگرامی اس خبر کی ڈیٹیل کچھ شو ہے کہ محکمہ ابتدائی اور سانوی تعلیم نے ڈی ای اوز فی میل چار سدا میں ترقی کے معاملے پر باز ساتذہ کو بائی پاس کرنے کی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے ڈیپٹنگ ڈیریکٹر کی چیئرمنشپ میں سہ رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے کمیٹی میں دو اسسٹنٹ ڈیریکٹرز بھی شامل ہیں جنہیں اپنی تحقیقات دس دنوں میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے تنہ درینگرہ میں ڈی ای ایم آئیشہ سید نے ڈیریکٹرنیٹ کو ایک درخواست ترسال کی تھی جس میں انہیں ترقینا دینے بارے رولز کا حوالہ دیا گیا تھا جس کا ڈیریکٹرنیٹ نے فوری ایکشن لیتے ہوئے مذکورہ انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے اور اس انکوائری کمیٹی کو صرف اور صرف دس دنوں میں تحقیقات مکمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہیں تنہ درینگرہ میں اس کے ساتھ آج کی دوسری بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ تمام آئیس کو صرفین کو مطلعہ کیا جاتا ہے کہ گورنمنٹ نے بجلی بلوں میں جو رلیف دینے کا اعلان کیا تھا اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے جن لوگوں کو بل مل چکے ہیں اور ابھی تک جمع نہیں کروائے وہ اپنے مطلقہ دفاتر سے رابطہ کر کے اپنے بلوں کی تصحیح کروا سکتے ہیں تنہ درینگرہ میں جیسا کہ آپ کو فتا ہے کہ گزشتہ مہینوں میں عوام کو جن میں سرکاری ملازمین اور پینشنرز بھی شامل تھے جن کو بجلی کے بلوں میں بہت زیادہ ٹیکسز کے بعد بل پڑھا چڑھا کر بیجے گئے تھے تو جس کے بعد وزیرینظم شباہ ثریف نے اگلے ماں آنے والے بلوں میں تمام لوگوں کو تمام عوام کو رلیف دینے کا علان کیا تھا تنہ درینگرہ میں جس کے بعد جو بیشتر علاقے ہیں وہاں پر بجلی کے بل تو آ گئے ہیں لیکن گورنمنٹ کی جن میں سے جو نوٹیفکیشن ہے بلوں میں رلیف دینے کا وہ نوٹیفکیشن بعد میں ایشو کیا گیا ہے تو اس حوالے سے تمام آئس کو سارفین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ جن کو بجلی کے بل آ چکے ہیں اور ان کے بل ملنے کے بعد نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے تو اب اس حوالے سے گورنمنٹ کا نوٹیفکیشن آ گیا ہے بلوں میری بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کی حوالے سے تو جن لوگوں کو بجلی کے بل مل چکے ہیں وہ جو اپنے متعلقہ دفاتر ہے وہاں پر جا کر اپنے بجلی کے بلوں میں جو گورنمنٹ کی جانب سے ریلیف ہے ریلیف کی رقم کی کٹوٹی کروا سکتے ہیں اور جو لوگ آن لائن یہ کٹوٹی کروا سکتے ہیں وہ آئیسکو کی ویب سائٹ پر جا کے اپنا جو موجودہ بل ہے اس کی کٹوٹی کروا سکتے ہیں اور جو وزیری حضم شباد شریف کی جانب سے ریلیف دیا گیا ہے وہ ریلیف کی امد میں جو گورنمنٹ کٹوٹی کر رہی ہے بلوں سے وہ کٹوٹی کروا سکتے ہیں تو ناظرین اگرامی صبح خبر پختون خواہ کے محکمہ تعلیم سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ محکمہ تعلیم کے گریڈ 12 سے گریڈ 16 کی اساتذہ کی برتی کا طریقہ کار واضح طریقہ کار واضح کر دیا گیا ہے ناظرین اگرامی برتی کا اختیار ڈی ای اوز میل اور فی میل کو ہوگا ناظرین اگرامی گریڈ 16 کے ایس ایس ٹی کی ایڈ ہاگ پر برتی این نو سی سے مشروط ایس ایس ٹیز کو بھی ایٹا ٹیسٹ دینا لازمی ہوگا ناظرین اگرامی تفصیلات کے مطابق محکمہ ابتدائی اور سانوی تعلیم نے گریڈ 12 سے گریڈ 16 تک کے مختلف قیڈڑ کے اساتذہ کی برتی کے لیے طریقہ کار واضح کر دیا ہے جس کے مطابق مذکورہ گریڈ تک کے اساتذہ کی برتی کا اختیار ڈسٹرک ایڈوکیشن افیسر میل اور فی میل کو ہوگا البتہ گریڈ 16 کے ایس ایس ٹی کی ایڈ ہاگ پر برتی کے لیے پبلک سرورز کمیشن سے این نو سی حاصل کی جائے گی تناظرین اگرامی سوالے سے ذراعہ کا مطابق گریڈ 12 سے گریڈ 16 تک برتی ایٹا ٹیسٹ کے ذریعے ہوگی ڈیریکٹر ایٹ تعلیمات ایٹا کے ساتھ معاہدہ کرے گا اور تحریری ٹیسٹ کے نمبرز کا تا ایون بھی ڈیریکٹر ایٹ کرے گا تناظرین اگرامی ایٹا تحریری ٹیسٹ کے تمام مراحل تین ماہ میں مکمل کرنے کا پبند ہوگا جس کے بعد میرٹ لسٹ کی تیاری ڈی ای اوز کی ذمہ داری ہوگی تکرری کے بعد رولز کے مطابق مقررہ ٹائم میں چارج نہ لینے والے اساتذہ کی جگہ ریٹنگ لسٹ میں شامل دوسرے نمبر پر آنے والے امیدوار کا تقرر کیا جائے گا ڈی ای اوز گریڈ سولہ کی ایس ایس ٹی کی ایڈ ہاگ پر برتی کریں گے تاہم اس سے قبل فبلک سروس کمیشن سے این نو سی لینا لازمی ہوگا تناظرین اگرامی صبح خیبر پختون اخوا کے محکمہ تعلیم کے گریڈ بارہ سے گریڈ سولہ کے اساتذہ کی برتی کی حوالے سے تردہ ترین اپ ڈیٹ تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو ناظرین اگرامی اس حوالے سے محکمہ تعلیم کی جانب سے جو ہدایات جاری کی گئی ہیں اس پر عمل درامت کرنا گریڈ بارہ سے گریڈ سولہ میں برتی ہونے والے تمام ملازمین کے لیے حتمی ہوگا ویل تو ناظرین اگرامی یہ تھی ہماری آج کی اہم ترین اپ ڈیٹ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر اللہ حافظ